شہر رمضان المدین انزل فیہن قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اشرہ نجات اور اعتقاف اعتقاف سنت علل کفایہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کے آخری اشرے کا اعتقاف کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دس دن یعنی آخری اشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ وفات تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری اشرے کا اعتقاف فرماتے رہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ازواج متحرات بھی رمضان المبارک کے آخری اشرے کا اعتقاف فرمایا کرتی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور جب آپ کی زندگی کا عمر مبارک کا آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دنوں کا اعتقاف کیا اور بیس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر رہے معتقف اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ پاک جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اسے اپنے گھر کی محبت نصیب فرماتے ہیں جو آدمی اپنے گھر سے بوری بستر اٹھا کر مسجد کے اندر ڈیرہ لگا لیتا ہے وہ دراصل اللہ رب العزت کا خصوصی مہمان بن جاتا ہے اور خصوصی مہمان کا اللہ رب العزت خصوصی اکرام بھی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ معتقف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کھونٹے قرار دیا یعنی یہ مسجد کے اندر بند جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسجد کے اندر مضبوط کر لیتے ہیں معتقف دراصل اللہ رب العزت کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولا کریم اس آخری عشرے میں جب تک آپ میرے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے اس وقت تک میں مسجد سے نہیں جاؤں گا تمام شرائط اور تمام آداب کے ساتھ جو آدمی مسجد کے اندر آخری دس دنوں کا اعتقاف کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں رکھی ہیں جن میں سب سے کم فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک رات کا اعتقاف کرنے والے کو اللہ رب العزت جہنم سے تین خندقیں دور فرما دیتے ہیں اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے اب اگر کوئی آدمی دس دن اور دس راتوں کا اعتقاف کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ کم سے کم تیس خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے یعنی اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے جسے آج تک کوئی نہیں ناب سکا اتنی دس تیس خندقیں اگر کوئی جہنم سے دور ہو جائے تو یقینی طور پر اس کی مغفرت ہو جائے گی وہ کہاں سے جہنم میں جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتقاف کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مسجد نبی کے اندر اعتقاف کر رہے تھے پہلے دس دن گزرے تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آکے کہا کہ اللہ کے محبوب جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ابھی آگے ہے تو حضور نے اگلے دس دنوں کا اعتقاف شروع فرما لیا جب اگلے دس دن یعنی دوسرا عشرہ بھی مکمل ہوا تو جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ اس سے بھی آگے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آخری عشرے کا بھی اعتقاف کریں تو ہم نے حضور کے ساتھ آخری عشرے کا بھی اعتقاف کیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے لیلت القدر عطا فرما دی تھی اور پھر اللہ نے مجھے بھلا دی اس لئے رفضان کے آخری عشرے کے اندر لیلت القدر کو تلاش کرو آخری اشرہ اشرہ نجات بھی ہے اور اشرہ نجات کے تین بڑے بڑے اسبابیں ایک سبب ہے روزہ روزہ بزاتے خود جہنم سے ڈال ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسَّوْمُ جُنَّا تو آخری اشرہ ہے یہ جہنم سے نجات کا اور روزہ جہنم سے ڈال کا کام دیتا ہے تو آخری اشرے میں پہلا سبب نجات ہے روزہ دوسرا نجات کا سبب ہے اعتقاف اور تیسرا نجات کا سبب ہے لیلت القدر اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کا اعتقاف صحیح شرائط اور عداب کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ